موسیقی انڈیا اور چائنہ کے درمیان صورتحال مزید خراب ہو چکی ہے اور پچھلے دنوں آپ جانتے ہیں کہ موڈی صاحب نے عروناجل پردیش کا ایک دورہ کیا اور عروناجل پردیش کی جو ریاست ہے اس کو چائنہ اپنا حصہ کنسیڈر کرتا ہے چائنہ کہتا ہے یہ ساؤت تبت کا علاقہ زنگنان ہے کوئی عروناجل پردیش نہیں ہے اور یہ ہمارا ہی علاقہ ہے اب اس پہ موڈی صاحب کی یہ جو عروناجل پردیش کی وزیڈ تھی اس پہ چائنہ نے اوفیشلی احتجاج کیا پروٹسٹ کیا انڈیا کے سامنے اور ان کو یہ بتایا کہ آپ کا پردھان منتری ہمارے علاقے کے اندر بنا ویزا کے گسکیا گیا ہے تو یہ جو حرکتیں ہیں اس کو بند کر دیں اور آئندہ موڈی کو عروناجل پردیش مت بھیجیں اب اس پہ انڈیا نے ریسپونڈ کیا ہے اور انہوں نے چائنیز کو بتایا ہے کہ نہیں آپ غلط بول رہے ہیں عروناجل پردیش شروع سے لے کر ہمارا حصہ رہا ہے اور ہمیشہ ہمارا ہی حصہ رہے گا یہ انہوں نے اوفیشلی کنوے کر دیا ہے چائنیز کو اور ان کو بتایا ہے کہ آپ کا اس پہ جو کلیم ہے اس کو ہم نہیں مانتے ہیں the times of india report کر رہا ہے کہ india slams china for objecting to pm modi's visit to arunachal اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ india slammed china for objecting to pm narendra modi's visit to arunachal pradesh reiterating that the state is and will remain an integral and inalignable part of india like in the past beijing had again protested the visit by modi saying india's moves will only complicate the boundary question اور شاسی انہوں نے کہا کہ we reject comments made by chinese side regarding visit of pm to arunachal pradesh indian leaders visit arunachal pradesh from time to time as they visit other states of india اچھا 1962 کی جو لڑائی ہوئی تھی india اور چائنہ کی اس کے اندر آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک بہت بڑے حصے پہ ارunachal pradesh کے بہت بڑے حصے پہ چائنہ قبضہ کر چکا تھا انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا اور اس جنگ کے اندر بترین شکست india کو ہی تھی ارunachal pradesh ان کے ہاتھ سے ہی چلا گیا تھا لیکن اس کے بعد diplomatic solutions india نے نکالے تھے اور چائنیز کو diplomatic front پہ انہوں نے push back کیا تھا اور withdraw کروایا تھا military india ارunachal pradesh 1962 میں ہار گیا تھا بلکل ویسے جیسے وہ اکسائچین ہار گئے تھے اکسائچین انہوں نے رکھ لیا اور یہ والا جو لاکہ تھا یہاں سے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹے تھے تو ایک مرتبہ پہلے india یہ lose کر چکا ہے state لیکن اب وہ دوبارہ سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ آپ کا نہیں یہ ہمارا ہی ہے تو دونوں کے درمیان ties جو ہیں وہ ایک اور خطرناک موڑ پہ پہ پہنچ چکے ہیں بلکہ اتنے خطرناک موڑ پہ پہنچ چکے ہیں مدرو کہ امریکہ کی annual threat assessment report آئی ہے اور اس کے اندر امریکنز نے کہا ہے کہ بھرپور سنبھاؤنائیں موجود ہیں اس سال دونوں ملکوں کے درمیان یعنی چائنہ اور انڈیا کے درمیان armed conflict یعنی military دونوں کے درمیان لڑائی چھڑنے کے پورے امکانات موجود ہیں وی آن نیوز خبر لگا رہا ہے کہ انڈیا چائنہ میں انگیج ان armed conflict amid strength ties claims US intelligence assessment اسی خبر کو انڈیا ٹوڈے نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ US intelligence flags انڈیا چائنہ tensions as the Chinese military villages mushroom near borders US intelligence report wants of escalation into armed conflict as China continues to deploy large troops in border areas اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان لڑائی ہو سکتی ہے اچھا وہ لڑائی کا تو خیر ماحول چار سال سے لے کر ہی بنا ہوا ہے جب سے لے کر ہی ایک الوان کی clash دونوں کے درمیان چھڑی ہے تو بہت سارے جگہوں پہ دونوں ملکوں کی forces جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں اور یوں سمجھیں کہ جب اتنا close ہونا forces کسی دو ملکوں کی تو پھر conflict کبھی بھی چھڑ سکتی ہے گولی چلنے کی دیر ہوتی ہے صرف تو یہاں پر امریکنز نے بھی اس سال جو ہے وہ کہا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے یہاں پہ مین وائل پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاملہ دونوں کے درمیان جو ہے کھٹ پٹ چلتی رہے گی لیکن شاید دونوں کے درمیان وہاں پر کچھ stability ہو relations کے اندر لیکن جائنہ کے ساتھ انڈیا کے جو ties ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں اور آگے چل کر یہ نوبت جو ہے وہ clashs تک بھی پہنچ سکتی ہے اچھا انڈیا کے جو فورم نیسٹر ہیں جیشنگر صاحب جیشنگر بھی کل میرے خیال سے کہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے کسی تقریب میں تو وہاں پر بھی ان سے questions پوچھے گئے تو انہوں نے کہا کہ the situation is extremely dangerous along انڈیا چینہ border وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ بہت زیادہ خطرہ یہاں پر ہے پچاس ساٹھ ہزار فوجی صرف لڈاہ کے ایک حصے کے اوپر دونوں ملکوں نے deploy کر کے رکھے ہوئے ہیں ادھر بھی پچاس ساٹھ ہزار ہیں ادھر انڈیا کی سائٹ پہ بھی پچاس ساٹھ ہزار ہیں تو اتنی بڑی تعداد میں جو فوجی ہیں چھوٹے سے حصے میں deployed ہیں اور extremely dangerous situation انہوں نے قرار دی ہے انڈین ایکسپریس نے اس کو report کیا کہ جیشن کرتو چائنہ اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں کاماں دیکھیں انڈیا ریسنٹلی بڑھاتا جا رہا ہے دس ہزار انہوں نے پچھلے دنوں بھی لگائے دس ہزار فوجی ایڈیشنل انہوں نے غالباً یہ جو ہمارچل پردیش اور اترہ کھنڈ کے ریجن سے وہاں پر انڈیا نے پوسٹ کی ہیں ابھی دو چار روز پہلے دس ہزار فوجیوں کے پوسٹ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں یہ ایڈیشنل ہیں پہلے جو وہاں پر پوسٹیٹ ہیں اس کے علاوہ انہوں نے ایڈیشنل ڈیپلائے کی ہیں لیکن اس کے باوجود جیشن کر صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ زیادہ فوجیں وہاں پر ڈیپلائے نہیں کرنی جائیں یعنی پہلے ڈیپلائے کرتے ہیں پھر کہتے ہیں زیادہ فوجیں نہیں ہونی چاہیے اس سے معاملات خرابی کی طرف جاتے ہیں تو بھئے آپ خود کیوں ڈیپلائے کر رہے ہیں پھر پہلے آپ خود ڈیپلائے کرتے ہیں پھر کہتے ہیں اچھی بات نہیں ہے ڈیپلائے کرنا اچھا دیکھیں یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے مودی سرکار جس طریقے سے چائنہ کے ساتھ معاملات کو چلا رہے ہیں یہ انتہائی ڈینجرس ہے بہت زیادہ ڈینجرس ہے آپ یاد کرئے ایسا کیا ہو گیا ہے چار پانچ سالوں کی اندر کہ اتنی زیادہ چیزیں دونوں کے درمیان خراب ہو گئی ہیں مطبعہ انڈیا اور چائنہ کے ٹائز آپ یاد کرئے اتنے برے بھی نہیں تھے بہت کلوز ٹائز دونوں کے ہو گئے تھے یہ جب سے آئے ہیں مودی سرکار انہوں نے بہت زیادہ یہاں پر ایک جھمیلہ کر دیا ہے پولٹیکل ایشوز کو لے کر کوئی ضرورت نہیں تھی آرٹیکل تری سیونٹی ریموو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس سے ایک پولٹیکل کارڈ نہیں کیونکہ یہ سیاسی کارڈ ہے بی جے پی کو پولٹیکل ہی سوٹ کرتا ہے انڈیا کے نیشنل انٹرسٹ میں ویسے بھی نہیں تھا یہ کیونکہ اس کا بینیفٹ کم ہے نقصان زیادہ تھا اس کا بینیفٹ کیا ہے بھائی آپ صرف لوگوں کو بتا رہے ہیں دیکھیں ہم نے اسپیشل اسٹیٹس ختم کر دیا اور یہ باقی کی اسٹیٹس کی درہ بھی اسٹیٹس ہیں اتنا صحیح ہے نا صرف لیکن اس کا نقصان دیکھئے آپ بورڈرز پر کتنی زیادہ فوج ہیں پچاس آٹھ ہزار فوجیں آگئیں پہلے کوئی بھی فوجیں اتنی زیادہ نہیں تھی وہاں پر اب دونوں ملکوں نے وہاں پر لگائی ہوئی ہیں اور اس کا خرچہ الگ سے آپ کو بھرنا پڑ رہا ہے پہلے اتنی زیادہ فوجیں رکھنے کا خرچہ آپ کو نہیں بھرنا پڑتا تھا وہاں پر اور انتہائی ڈیفیکلٹ ٹیرین ہے یہ جو علاقے ہیں انتہائی ڈیفیکلٹ علاقے ہیں یہاں پر تو مائنس میں سردیوں کے دنوں میں ٹیمپریچر مائنس میں ہوتا ہے تو یہاں پر پوسٹنگ جو کسی فوجی کیا اب اس سے پوچھئے کس طرح کی زندگی ہے وہاں پر تو پہلے تو نہیں ہوا کرتا تھا یہ لیکن اب تو لگا دیا ہے انہوں نے تو یہ خرچہ الگ سے ان کو کرنا پڑ رہا ہے ملینز آف روپیز کا خرچہ ان کو پر ڈی کرنا پڑ رہا ہے اور ساتھ میں پھر آپ دیکھیں کہ جنگ کے بھی آثار جو ہیں وہ جنگ کے آثار ہیں دونوں کے درمیان یہ کیا ہوا ہے اچارک سے بیٹھ کے ذرا دوبارہ سے ریوائز کرنا چاہیے ساری چیزوں کو اور دیکھنا چاہیے کہ معاملات کہاں گڑ بڑ ہوئے ہیں میرے خیال سے اب بھی ٹائم ہے اگر تھوڑا سا یہاں پر سٹرٹیجیک ری پوزیشننگ کی جائے چائنہ والے معاملات میں اور اس کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے میرے خیال سے کہ اگر یہ 370 کا اسٹیٹس جو ریموف کیا گیا ہے کشمیر اور لڈاک کے اوپر سے اگر اس کو دوبارہ سے لگا دیا جائے تو ای ٹنگ اٹھوڈ بی اگر گوڈ کانفیڈنس بیلڈنگ میئر اور اس کے بڑے پوزیٹیو ریزرڈ انڈیا اور چائنہ کے ریلیشنز کے اوپر اور پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز کے اوپر پڑھ سکتے ہیں اگر موجودہ پولیسیز کو اسی طرح سے کریڈ فارورڈ کیا جاتا ہے تو پھر وہ امریکن تھریٹ اسیسمنٹ ریپورٹ یاد رکھیے گا جس کے اندر کہا گیا ہے کہ سمتھنگ نائیٹ ہیپن بیٹوین انڈیا اور چائنہ آن دے بارڈرز